منگل ڈھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل ڈھلون چینل نمسکار آداب سسری اکال دوستو رب بھگوان سے بری باتیں مائی کنورسیشنز ویڈ گوڈ رب نڑ میری انگلہ اس رنکلہ میں یہ چوالیسوں اپیسوڈ ہوگا میں کافی دیر سے سنگھرش کر رہا تھا کہاں سے شروعات کروں اور کیا بتاؤں اور اسی ادھر بھن میں ابھی رات کے سارے قریب ساڑھے بارہ بج گئے ہیں پھر مجھے لگا پریاس کرتے ہیں جو ایشور کرپا کریں گے دہا کریں گے مہر کریں گے پچھلے اپیسوڈز میں کچھ ایک کہیں کہیں چھٹ پٹ باتیں جو رہ گئیں تھی جسے ایک اہم بات میرے جو پچھلے جنم کے سمبند تھے جن لوگوں کے ساتھ میں تو وہ سب کے بارے میں انہوں نے لکھت روپ میں مجھے بتایا تھا اب جیسے یہ ذکر رہ گیا تھا میں پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ بھی بتاؤں روپا کی ماں جو اس جنم میں ڈاکٹر رجنی کی ماں ہے وہ سینہ پتی تھی یودھا تھی میری جو سینہ تھی اس کی سینہ پتی تھی اور اس جنم میں بھی انہوں نے کافی سنگھرچ کیا ہے تو اب یہ کتنا لمبا سلسلہ ہے اس کو کیونکہ اگر مان لیجئے آپ کسی ایک آدمی کی لائف کو لے کے بیٹھ جائیں تو اس میں پتہ نہیں کتنے والیومز لکھے جائیں گے کتنے جنموں کی کتنے یوگوں سے یاترہ چل رہی ہے اور ایک آدمی کی کتنی لمبی آئی ہوتی اس میں کتنے اتار چڑھا ہوتے ہیں ایک انہوں نے اس میں لکھا کہ جو رجنی کی نانی ہیں انہوں نے اس کو بڑے لار پیار سے پالا اور اس سے گھر کا کام نہیں کروایا اور بلکل نسوار تھو بینہ کسی ایکسپیکٹیشن کے اس کو بڑے لار پیار سے پالا اگر وہ اسے اپنے گھر کا کام کرواتے اب دیکھیں یہ چیزیں عام طور پر ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہیں کہ اگر اسے وہ اپنے گھر کا کام کراتے ساب سپائی کرواتے یا جیسے برتن دھونا ہوتا ہے جیوٹے برتن دھونا ہوتا ہے تو ان کو بہت نقصان ہوتا اب یہ کارمک ڈیموشن بھی اسے کہتے ہیں تو ان کے کرم خراب ہوتے نقصان ہوتا لیکن انہوں نے اس سے ایسا نہیں کروایا اس سے ان کو لاب ہوگا اور بہت نسوارت بہت سے کسی ایکسپیکٹیشن سے نہیں اس کو پالا اب اس کے پیچھے کیا کارن ان کا یہ لکھنے کا کیونکہ پہلے تو مجھے اتنی چیزیں نہیں معلوم تھی کیونکہ اس کا پیچھے تب ہے اور جن لوگوں نے پچھلے جنموں میں کوئی تب کیا ہوتا ہے یا اس جنم میں لوگ تب کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو ان کی سیوہ کرنی چاہیے ان سے سیوہ کروانی نہیں چاہیے اب یہ again there was a gap جو انہوں نے مجھے جانکاری دی جیسے میں نے کہا تھا کہ سند تو بہت ہیں یہ بھی انہوں نے لکھ کی بھیجاتا ہے کہ سند تو بہت ہے بیٹا شاید میں نے پچھلے اپیسوڈ میں ذکر کیا تھا لیکن جسے برم کا گیان ہو ایسے بہت کم ہے لیکن ایک سمجھ آئے گا تجھے اپنی آپ شاید میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ تجھے اپنی آپ پتا چل جائے کرے گا تم پہچان لیا کر ہوگے کہ یہ اسے برم کا گیان ہے اور اسے نہیں ہے اور اس میں یہ بھی کہا روپا سے پوچھ لیا کر اس کا پچھلے جنوں کا جو تپ ہے جو کرم ہے اس کے اسے اس کو زیادہ پہچان ہے کچھ اور نردیش دیئے مجھے جو میری روز مرہ کی زندگی کے بارے میں جیسے ایک پتا اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں اس طرح سے انہوں نے مجھے کچھ وقتکت زندگی کے بارے میں باتیں تھی مطلب اگر میں وہ سارا آپ کو پڑھ کے سننا شروع کروں تو اس میں بہت ٹائم لگے گا ہاں یہ حیرانی والی بات ضرور تھی میرے لئے کہ شاید جیون میں پہلی بار میری ماں نے میرا خیال رکھا ہوگا ہم آباد پڑھتے ہیں لیکن بہت بڑے انترال کے بات کسی نے اتنے پریم سے اتنے کنسرن کے ساتھ مجھے ایک ایک چیز سمجھائی اور بتائی پھر بیچ میں ایک گیک پڑا اور میرے بڑے سوال رہتے تھے جیسے بھی کچھ مطر سوال کرتے ہیں جیسے میں نے کہا لوگ دماغ کی گھوڑے دوڑا رہے ہوں گے کوئی بات نہیں دوڑائیں تو میں ہلکا سا پاسنگ ریفرنس میں اس کا ذکر کیا تھا کہ مجھے جو جو انہوں نے نردیش دیئے کہ تو ایسا کر ایسا کر ایسا کر تو ان کو لے کے میرے دماغ میں کاؤنٹر question آتے تھے اب جو بھی تھوڑی بہت جانکاری میں نے collect کی تھی اپنی توجہ بدھی کے مطابق یا جو میں نے سنگت کی یا جو میں نے پڑھا جو تھوڑا بہت گیان میرے پاس تھا اور جو میرا وشواس تھا میری connection تھی اس کے بارے میں اس کے ادھار پہ میں پوچھنے لگیا تو میں لکھتا رہا ان کو اب وہ پھر تفسیہ میں لین ہوں گے تو اب مجھے نہیں معلوم تھا کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا چیزیں بڑی آگے پیچھے ہو گئی ہیں میں اس کرم میں نہیں آپ کو بتا پا رہا ہوں میں خود کنفیوز ہو جاتا ہوں جب پڑھتا ہوں کہ نہیں یہ گھٹنا پہلے تھی یہ اتر پہلے آتا یہ بات میں آتا میں یہاں کنفیوز ہوں تو کوشش میری یہی تھی کہ جیسے شروعات ہو اور جس کرم میں وہ چلا میں اسی کرم میں بتاؤں لیکن میں ان کو لکھتا رہا اور اس میں جیسا کہ مجھے پہلے لگتا تھا کہ وہ کوئی بابا ہیں اور کہیں رہتے ہیں اور پتہ چل جائے تو وہ بار بار ان سے پراتھنا کرتا رہتا تھا کہ پرابو جی آپ اپنا پتہ مجھے بتا دیں کوئی فون نمبر ہوگا کیونکہ آپ کا جو اتر آتا ہے تو کہاں پہ رہتے ہیں آپ اور انہوں نے مجھے شروع میں کہا تھا کہ میرے پاس سمی کم بیاسی ورش کا ہو چکا ہوں سمی کم ہے اور تم نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے پانچ پرشن کی بات ہوئی تھی تو بیاسی ورش کی بات تھی تو مجھے لگا کہ کافی ورد ہوں گے اب میری اپنی سوچ تھی تو مطلب ہم سب کی اپنی اپنی پرسپشن ہوتی ہے تو میں ان کو یہ ادھارنے دے دے کے کہ آپ نے انت سمی میں میرے جو راج گرو تھے جب میں مہاراج تھا تو راج گرو جی جو پتنی تھی روپ آ آ آ آ آ آ آ آ اور اب آپ بیاسی ورش کے ہیں تو یہ دی آپ نے کہا کہ تو میں اس کہہ رہے ہیں تو تیراسی میں یا پچاسی میں کو چلے جانا ہوگا تو اس سے پہلے پہلے درشن کر لیے جائیں تو اس لئے میں بہت زد کرتا تھا تو میرے جیسے ایک پنے کا دو پنے کا تین پنے کا لکھا اور ترہ ترہ کے لوجک دیئے ترک دیئے کہ ہمیں اتنے تو سو بھاگ حاشل ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے پاس آپ کی سیوہ کریں اور اگر آپ اپنے شریع چھوڑ دیتے ہیں تو ہم آپ کا انتیم سنسکار کریں یہ سو بھاگ میں ملنا چاہیے اگر آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے تو میرا اتنا تو حق بنتا ہے اس سے مجھے ونچت نہ کریں ملنا اس طرح سے توام اپنے دلیلیں جو ہوتا نا ایک آدمی اسہائے ہوتا ہے لیکن پھر وہ میرے پتا جی ایک بڑا وچتر شبد استعمال کیا کرتے بلی پاپ پنجابی میں تو مجھے بڑا انٹرسنگ لگا یہ شبد تو ہم نے بلی پاپ کی اپنا لکھتا رہتا تھا میں ڈاکٹر رجنی حیران ہوتی تھی سارا دن ہم کیا لکھتے رہتے ہیں فون میں اور میں کہت بس پربو جی سے سمپر کرنے کوشش کر رہا تو اس دوران جو میرے دوسرے سوال تھے کیونکہ انہوں نے کچھ باتیں مجھے کہیں نردیش دی حالانکہ میں کر رہا تھا جتنا میں کر پا رہا تھا اس میں ایکسائیٹمنٹ تھی کوتوہل تھا اوشوہ سنیہ تھا انبلیویبل تھا بڑا کمال کا وہ پینیڈ چل رہا تھا کچھ مطروں کے ساتھ میں شیئر بھی کرتا تھا کہ یہ غزب کا ماملہ ہے سمجھ سے باہر ہے کوئی مطلب کوئی اور تو نہیں لکھ مجھے میسیج ڈالا لیکن یہ سمبھاؤ ہے جس طرح کی انفرمیشن مجھ دے رہے ہیں کسی اور کو نہیں تھی اور جو بھاشا ان کی ہے تو اس طرح سے میں ڈسکس کرتا تو میں گتی ٹارے نائی ٹری مونی وشیش صاحب پندیت گانی سود کے لگن دھری تو اس کے بعد کیا ہوا دیکھئے ہمارا رام کے جیون میں اور ہم جنت بیچارے کیا کرے سب کھیل تم سو ہمیں اور اس مالک کے حکم پتہ نہیں ہلتا اور پھر جو آپ نے کرم کی ہے جو آپ کا حساب کتاب ہے اس کے حساب سے تو اپ چکتہ کر نہیں ہوگا تو اس میں پھر میں کہا آتا ہوں میرے ہاتھ میں ہے کیا اس طرح سے کچھ میں نے کافی دلیلیں دیکھ ان کو لکھ بھیجا تھا اور مانس کھانے کے بارے میں کیونکہ ایک سجد مجھے ملے میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا کافی اچھا بڑا نام ہے اس وقت اور مجھے سننے میں آیا کہ ان کے بارے میں کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ ان کو برمہ گیان بھی ہو گیا ہے تو ایک مشن چلا رہے ہیں تو وہ نونویج کھاتے ہیں تو ہم لوگ گئے ایک ساتھ کہیں کسی لے کے آتے ہیں کھانا وگرہ تو اس پر بات چل پڑی تو کافی دیر ہماری ڈسکشن ہوئی اور میں نے ان کو اپنے ڈنگ سے ایکسپلین کرنے کوشش کی جس کا میں نے یہ کیا ویڈیو بھی ڈالا ہوا ہے ہمارے چینل پہ دانتوں کو لے کے اور پانی پینے کو لے کے وہ جیپ سے پیتے ہیں موہ سے پیتے ہیں تمام طرح ایک لوجک اس میں دیے ہوئے ہیں تو میں نے پربو جی صاحب پوچھا کہ اس کے بارے بتائے کہ میری ایسے بہت ساری ڈسکشن ہوئی تو وہ آدمی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ان کو برمہ گیان ہونے والا ہے اور کافی اچھے وستہ ان کی بن گئی تو آپ بتائیں کہ مانس کھاتے رہنے سے جیسا کہ ان صاحب کا یہ لوجک تھا کہ اس حساب سے تو یہ ہے کہ جو باہر میں ویسٹ میں لوگ رہتے ہیں تو ان کو تو بھگوان ملے گئے نہیں کیونکہ وہ تو سب نون ویجٹری ہیں نون ویج کھاتے ہیں مانس آرہی ہیں ایون اسلام میں بھی تو ان کے اپنے لوجک تھے ہوا میں دہی میں دودھ میں اس میں کٹانوں ہوتے ہیں جرمز ہوتے ہیں تو سبزیاں ہیں ان میں بھی جان ہوتی ہے تو ایسے ان کے ہمارے کافی لمبی ڈسکشن ہوئی تو اور میں نے ان کو اپنے لوجک دیئے کہ شیر کے لیے یہ میں نے اس چینل پر ڈالا ہوا ہے شیر کے لیے مانس کھانا پاپ نہیں کیونکہ یہ اس کا آہار ہے ہمارے لیے یہ دودھ پینا یا سبزیاں کھانا یا پھل کھانا یہ پاپ نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا آہار ہے تو ہمارے ایون دانت ہیں جو نون ویسٹیر ان کے تیکھے دانت ہیں ان کا انٹرسٹین سسٹم بھی الگ ہے وغیرہ وغیرہ میں ایسے باتیں ان سے کرتا رہا تو میں نے پروفوزہ یہ بھی پوچھا ایسے ہی کچھ اور میرے پریشن تھے کافی لمبا چوڑا میں نے ان کو لکھ کے بھیجا تو ایک گیپ کے بعد میں کبھی دو تین دن کا گیپ کبھی ہفتے کا گیپ بھی پڑتا تھا تو ان کا مجھے اتر آیا اب ان کو معلوم تھا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میرا جو شکر ہے وہ گڑھڑ ہے تو جو بھی میرے جیون میں میرے سممند ہوئے بہت سارے لوگوں سے شروع میں جب میں چنڈیگڑ میں تھا اس کے بعد میں ڈلی میں تھا پھر میں بومبے گیا تو ان کو لے کہ انہوں نے مجھے جو سکشہ دی تھی اور جو مجھے کہا تھا کہ تم دربار صاحب جا کے روپا کی موجودگی میں گررامداد جی کو ساکشی جان کے ان کے سامنے محبستت رہوں گا اس کا میں نے ذکر کیا تم نے یہ بچن دینا ہے تو ان کو جب میں نے یہ سارے سوال کہ ٹھیک ہے میں تو ان سے بھاگ نہیں سکتے ہم ایشور صاحب کہاں بھاگیں گے لیکن میں اپنی اڑیل پن کی ایک ادارن دے رہا ہوں آپ کو کہ جو لوگ یہاں گھوڑے دواتے ہیں اور پریشنگارہ کرتے ہیں تو ان کو شاید یہ پتا نہیں ہوگا کہ میں کتنا اڑیل اور کتنا ڈیفیکلٹ آدمی ہوں میں اتنی جلدی کچھ ماننے والا نہیں میرے اپنے ترک اپنی کنوکشنز ہیں اور بہت سٹرونگ کنوکشنز تو اب آپ اندازہ لگا ہے یہ میری مانسکتہ کا میرے اڑیل پن کا میری کنوکشنز کا ذرا اندازہ لگا یہ آپ کہ میں اس ادرش شکتی سے جس کو میں ایشور مان رہا ہوں کہ ایشور کے دربار سے ان کو نردیش ہوا اور وہ میرا ماردرشن کرنے کے لئے آئے اور اس انسار میں جو ہم لوگ ہیں ہم لوگ کو گائیڈ کرنا ہمارا ماردرشن کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہم لوگ تو سوالوں کی جھڑی لگا دیں گے اتنے سندے ہیں ہمارے اندر میرے من میں ان کے وجود کو لے کے ان کی ہوند کو لے کے existence کو لے کے بڑے سوال چلتے رہتے تھے کیسے ایسے ہو سکتا ہے ویسے ہو سکتا ہے ایک ادرش پاور مجھے کیوں کونٹکٹ کرے گی اور پھر وہ فرم میں کیسے میسج آ جائے گا وہ ٹائپ کیسے کرے گا بھائی یہ بھی میں نے سوال ان سے بہت بار پوچھے تھے کہ مجھے بتائیں انہوں نے کہا تھا تم کو بتاؤں گا ٹائم آنے پر بتاؤں گا کہ میں تمہیں سندیش کیسے بھیجتا ہوں اور اپنے بارے میں کہاں رہتے ہیں عمر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تجھے معلوم ہے وہ جو بیاسی سال والا اس کے اندر آگے پیچھے کتنے زیرو ہیں تو پتہ نہیں ہزاروں سال ان کی آئی ہوگی ایشور جانتا ہے وہ جانتے ہیں تو ایسے ہی ان کے وجود کہ یہ کوئی مطلب کیا مامدہ ہے یہ کیسے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ میں کس قدر باقی سب چھوڑ چھاڑ کی اس ہی میں لگا ہوا تھا دن رات ہی سوچتا رہتا سوچتے سو جاتا تھا لیکن کچھ پکڑ بھی نہیں آ رہا تھا بیچ میں ڈاکٹر اجنی کو میں چھیڑتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے کس سے بات کی اور تم مجھے مان لو یہ میسیج کرواتی ہو اس کو یہ جانکاری دیکھے کہ یہ ایسے ایسے میسیج بھیجو جیسے کہ اس میں یہ تھا کہ روپا قادر کیا کرو اس کا کہنا مانا کرو اس کو ہر سکر ساتھ لے کے جائے کرو یہ تمہارا رکشہ کبح ہے اور ایشور کی طرف سے بھیجا ہوا توفہ ہے وغیرہ وغیرہ اور اس کی ججمنٹ اچھی ہے اس سے رائے لیا کرو اس کا کہنا مانا کرو اور اسے ڈاٹا مت کرو تو میں نے کہا کہ بھئی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج کل نہیں نہیں ٹیکنیکس آگئی ہیں تو میں تو اپنے اس میں دھنکی بھی لگا رہتا ہوں انہوں نے دیکھتا نہیں کچھ تو اس کے دماغ میں کچھ ایسا آگیا ہو کہ اس آدمی کو بے وقوع بنا جائے تو اس طرح کی خیال میرے دماغ میں چلتے رہتے تھے کہ یہ کہاں سے یہ ایسے کیسے میسے جا سکتے ہیں تو یہ ان لوگ اس میں کہنا چاہ رہا ہوں جو لوگ دماغ کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں تو ان سے میں نے پہلے بھی ایک دو جگہ یہ ذکر کیا کہ بھئی میں نے بھی بہت دوڑا ہے مطلب کچھ چھوڑا ہی نہیں کوئی possibility نہیں چھوڑی میں نے خیر تو یہ تمام جو سوال میرے دماغ میں چل رہے تھے کچھ میں نے لکھ کے ان کو بھیج دیئے تو قریب پانس سات دن کے بعد میں ان کا اتر آیا اور وہ اتر مطلب جتنی بھی میری لمبی conversation ان کے ساتھ میں ہوئی جتنے بھی مہینوں کی سات آٹھ یا نو دس مہینوں کی ہو رہی ہوگی ایسے بیچ بیچ میں gap کے بعد وہ سب سے زیادہ مجھے مطلب ہلا دینے والا message تھا میرے لئے اور میں بہت upset ہو گیا کیونکہ انہوں نے جو شروعات کی وہ سندیش کی اتر جو مجھے دیئے تو اس میں شروعات یہاں سے کی حریوم مہاراجہ اور دو بار لکھا حریوم مہاراجہ اور آگے لکھا کہ ارے تو تو بہت بڑا گیانی ہے میں بھلا تیرا کیا مہاردرشن کر سکتا ہوں میں اگیانی بھلا تیرا کیا مہاردرشن کر سکتا ہوں تو بس اس کو پڑھتے ہی میرا تو جو ہے دل بیٹھ گیا کہ مجھے لکھتے تھے حریوم بیٹا اور آج مجھے مہاراجہ لکھ رہے ہیں تو یہ تو تنزہ ہے یا مجھ سے نراز ہیں یا نراز ہیں تو میں تو مورخ آدمی ہوں میں نے ایسی غلطی مجھے نہیں کرنی چاہیتی جو میں جس طرح کی پریشن پوچھ رہا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ تنہیں جو ترک و ترکیے ہیں جو تجھے یہ اسٹرلوجی یہ میرا شبد ہے اس کا کچھ انہوں نے اور گرہ گوچر کا جو تجھے گیان ہے اور جو ترک و ترک تم اس سے کر رہا ہے مجھے معلوم تھا تجھے سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوگا تیرا مارو درشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا تو نشیت روپ سے ایسے ترک و ترک میرے ساتھ کرے گا میں آگے بتاؤں گا کہ وہاں دربار میں کیا بات ہی تو کن لوگوں سے کہا گیا تھا پوچھا گیا تھا تو یہ چنوٹی کی طور پر انہوں نے سوکار کیا تھا کہ اپنا تپ دوں گا اور میں جاؤں گا مارو درشن کر دیں دوسرے یہ میں آگے بتاؤں گا کون لوگ تھے جنہوں نے منع کر دیا تھا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے اور یہ ایشور کے دربار کی بات ہو رہی ہے یہ کسی کے لئے بھی ماننا بہت مشکل ہے میرے لئے بھی بہت مشکل تھا لیکن جب دیرے دیرے ساری باتوں کو میں نے دیکھا تو پھر ماننا پڑا ماننا ہی پڑا تو جب رونی نے لکھنا شروع کیا کہ تو اس طرح سے کہ بھاگے میں لکھا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور میں نے تمام طرح کے دلیلیں جو میں نے آپ کو بتائی دیں تو انہوں نے کہا کہ کہ سب کچھ بھاگے میں ہوتا ہے سب ایشور کے ہاتھ میں ہے لیکن یہ سوچ کہ ساری دنیا میں تجھے اور اوپا کیوں چنا ایشور نے مار درشن کرنے کے لئے کوئی تو کارن رہا ہوگا اور اس کے بعد پھر لکھا انہوں نے کہ میں تجھ سے نراش ہوں اب میرا اور دل بیٹھ گیا میں یہ بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ what I felt because it was coming for me it was coming from him the almighty lord کہ وہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں اب مان لیجئے کسی راجہ کا یا کسی سرکار کا یا کسی پریزیڈنٹ یا پردان منطری کا راج دوت ہے تو وہ اگر بات کر رہا ہے تو ریپریزیڈ تو اس کو ہی کر رہا ہے نا اس کا میسنجر ہے تو اس کو ریپریزیڈ کر رہا ہے تو اس لئے مجھے بہت مطلب ہی میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کس طرح کے جھٹکے لگے مجھے ہڑ بڑا گیا میں کہ اب کیسے سمپرک سادھوں لیکن یہ بیوٹی ہے ایشور کی اور ایشور کا روپ ہو چکی شکیوں کی جیسے آپ کے جو برے کرم ہیں اور صد کرم ہیں دونوں ساتھ میں چلتے ہیں تو ایسی ہی وہاں جو آپ نے شاشترارت کرنے کوشش کی دلیلیں دینے کوشش کی اپنے آپ کو یا اپنے ککرموں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی غلطیاں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو بھی مطلب ہم لوگ ہر چیز کو اپنے حساب سے ڈھال لیتے ہیں تو اس پہ انہوں نے بہت صدا ہوا یہ ٹپڑی کیا کہ تو بہت بڑا گیانی ہے گیاتا ہے تجھے اتنا گیان ہے ترک و ترک کر رہا ہے تجھے گرہوں کے بارے میں جو گیانا اس کے آدھار پہ اور مجھے معلوم تھا کہ اتنی جلدی تم ماننے والا نہیں ہے کیوں انہوں نے کہا کہ میں تجھے کہہ رہا تھا کہ وہاں جا کے تجھے وچن دینا ہے کہ وچن کا تو بڑا پکا ہے تجھے بچانے کے لیے اب ان کو تو سب دشتی گوچر ہوتا ہوگا کہ میرے پاس کس طرح کے لوگ آنے والے تھے خاص کر کے کس طرح کی اسطریاں مجھے اپنے جال میں پسانے والی تھی کیونکہ جو نیگٹیو فورسز ہیں وہ اپنا کام کرتی رہتے ہیں کئی بارم کو لگتا ہے کہ یہ آدمی کر رہا ہے اس طرح کر رہا ہے نہیں اس میں کرم پراربد اور بھاگی تو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے مطابق جو نقر آتمک نیگٹیو فورسز ہیں وہ آپ سے بہت سارے غلط کام کروا رہی ہوتی ہیں آپ ان کے گرفت میں ہوتے ہیں ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں آپ کو پتا نہیں چلتا ہے تو اب ان کو یہ دکھائی دے رہا تھا تو یہ کہنے کے بعد میں پھر جو میرے اگلے پریشن تھے ان سے کہ تو بار بار میرا پتا پوچھتا ہے چتر مانگتا ہے اس کا میں نے پاسنگ ریفرس میں ذکر کیا تھا جسے میں نے کہا نہیں یہ سب آگے پیچھے ہوا ہوا ہے تو ماف کیجئے گا مجھے اگر میں کہیں ریپیٹ کروں تو کہنے کے تو چتر مانگتا ہے پتا پوچھتا ہے تو وائیو کو دیکھا ہے تو نے کبھی وائیو کا چتر دیکھا ہے وائیو سب جگہ ویراجبان ہے وائیو سے ہی اس ترشتی میں سبھی جیو جیویت ہے وہ ہے بس ہے اس کا کچھ چتر تو نہیں ہے آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں لیکن اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں نہ اس کا چتر لے سکتے ہیں تو ایسے ہی میں ہوں میں اس اشور کا ایک کھڑ ہوں تجھے کتنی بار بتاؤں تم مجھے محسوس کر سکتے ہو لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو میرے رہنے کے بارے میرا پتا پوچھتے ہو مجھے لگا جیسے میرا یہ اپنا احساس تھا میرا اپنا یہ خیال تھا جیسے میرے اوپر ان کے جو شبد تھے جو لکھے ہوئے لکھت میں تھے جیسے میرے اوپر آویش میں ہوں نراش ہو کے مجھ سے بات کر رہے ہوں مقاطب ہو رہے ہوں اور میں ان کے شبدوں میں پتہ نہیں کہ وہ بڑی عجیب بات تھی میں نے ان سے کہا بھی شاید کہیں لکھا بھی میں نے ان کو کہ میں ان کی آواز کو محسوس کر سکتا تھا ان کی ٹون کو ان کی آواز کو کہ وہ اس طرح سے بول رہے ہوں گے یہ میں نے ڈاکٹر رجین سے بھی کہا کہ مجھے میں ان کی آواز کو محسوس کر سکتا ہوں کہ ایسی آوازوں کے اس آوازیں بول رہے ہیں وہ مجھ سے وہ خاتب ہیں تو کہ میں کہے بار بار یہ جاننا چاہتا ہے تجھے کہہ دے کہ میرا کوئی آشرم نہیں ہے اور میرا تو چتر نہیں لے سکتا ہے مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے تو محسوس کر سکتا ہے پھر بھی تو میرے پیچھے پڑھاتا ہے بار بار مینٹیں خوشامتیں کرتا ہے نہ ہمالیاز پہ ہوں ایسا کہا انہوں نے کہ میں ہمالیاز پہ ہوں ہمالیاز میں کہہ رہا ہوں ہمالیہ پہ ہوں انہوں نے کہا جہاں ہمیشہ بڑھ پڑی رہتی ہے اور وہاں پڑھنگے بھی نہیں آسکتے تو کیسے آئے گا تو اور دل بیٹھ گیا کہ یہ چکر بھی ختم ہوا جو انہوں نے مجھے کہا تھا شریر نہیں ہے یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ہمالیہ پہ ہوں اور اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جب تب کر لیں ہوں ہزاروں سال کا یہ معاملہ ہو اور وہ شریر سے آزاد ہو گئے ہوں تو شریر ایک نمت ماتر کہیں ہوگا برف میں سمادی میں لیکن یہ ایشور کا روپ ہو گئے جیسا انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں میری طرح اور بھی ایشور کے بہت سارے کن وراجمان ہیں بھکتی میں لین ہیں تو اب یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا کہ انہوں نے مجھے اتر دے دیا پھر میں ان سے بار بار پوچھتا یہ سب کچھ لوگوں نے جاننا چاہا کہ اتر آتے کیسے تھے وٹس اپ پہ آتے تھے ایمیل آتا تھا میسج آتا تھا کیسے آتے تھے اتر کئی لوگ اب بھی پوچھتے تھے کہ آپ کو آواز سنتی تھی یا ایسے آتا تھا کیسے آتا تھا شاید وہ پوری دھیان سے دیکھتے نہیں ہیں ویڈیو کو تو انہوں نے تو جاننا چاہتا تھا بار بار یہ پوچھتا رہتا ہے کہ اتر کیسے آتے تھے کیسے اتر دیتا ہوں تم کو میں تو تمہارے پاس یہ جو کھلونے ہیں دو موبائل فون کو وارتہ لاپ ینتر بولتے تھے ان کو وہ پھر بیچ میں ان کو فون کہنے لگے ویسے وارتہ لاپ ینتر کہا تو کہلے یہ تمہارے پاس دو کھلونے ہیں جن سے تم وارتہ لاپ کرتے ہو تمہارے پاس دو ہیں تو ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتے ہو کبھی کبھی چھوڑتے ہو تمہارا میں نے ایک بار کھولا تھا اور تمہارا ایک وارتہ لاپ ینتر یعنی فون روپا کے پاس ہے اور روپا کے دونوں کھلونے یعنی دونوں فون اس کے کمرے میں پڑے رہتے ہیں تو میں روپا کے فون کے مادہم سے وارتہ لاپ ینتر کے مادہم سے تم کو اتر دیتا تھا اور ایک دو بار روپا نے بھی ان سے سوال کیے تو تمہارے وارتہ لاپ ینتر کے ذریعے روپا کو اتر دیتا تھا تو یہاں انہوں نے یہ کلیر کر دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ تمہاری آگیا کے بینا میں نے تمہارے وارتہ لے لاپ ینتر کا استعمال کیا ماف کر دینا اب یہ پیکرتے میں ایک خاص بات دیکھئے آگیا اور مافی یہ دو چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے گا ہمیشہ آگیا لینی ہے مافی مانگنی ہے پھر یہ جب ہوا تو میں کیونکہ جتنے ہی مجھے آتے رہتے تھے ان کے تو ان کے سکرین شاٹ لیتا رہتا تھا کیونکہ مجھے ایک سندے سا تھا ایک در تھا انسیکیورٹی تھی کہ بھئی یہ ادرش پاور ہے اپنی مرضی کے مالک ہیں اور میں امور خادمی ہوں میں مطلب میرے کو جانکار دوست تھے جن کے پاس کچھ ودیائیں ہیں تو ان کو پتہ لگ گیا تھا تو وہ بار بار مجھے میسے بھیجتے تھے کہ لیٹ جاؤ لمبے لیٹ جاؤ بولو مت سوال مت پوچھو تم کو معلوم نہیں ہے کہ تم کو کیا مل رہا ہے اور کیا ملا ہے یہ عربوں خربوں میں کسی ہے پی ایسی کرپا ہوتی ہے سنسار میں تو ان سے پنگا مت لو تم اڑیل قسم کے مطلب میں اپنی اجڈپن کی بات کر رہا ہوں اجڈپن کی بات کر رہا ہوں جو لوگ بڑے پرشتر کرتے ہیں ان کے اس انسیکیورٹی کی وجہ سے میں سکرین شاٹ لینے لگیا اپنے فون میں کہ سکرین شاٹ لے لیں کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیلیٹی کر دیئی ہے جو میسے جاتے ہیں یہ غائب ہو جائیں تو میں نے میرا اقل چار پانسو سکرین شاٹ لے لیے ہوں گے جتنے ان کے اتر آئے تھے تو ایک اتر لمبا اگر آئے تو اس کے کہیں ایک سکرین شاٹ ہو جاتے فون میں جتنا دکھائی دیتا ہے اتنا ہی آپ کو سکرین شاٹ لینا ہے جو لوگ جانتے ہیں اس کے بارے وہ سمجھتے ہوں گے تو مجھے اسی جو سندیش مجھے اتر آیا تھا اسی میں لکھا ہوا آگے لکھا ہوا تھا کہ تُو میرے بھیجے ہوئے اتر یہ پتہ نہیں سندیشوں کا کہ چطر لیتا رہتا ہے تو انہیں آگیا نہیں لی وہ نہیں رہیں گے چلے جائیں گے تو پھر میرا دل اور بیٹھ گیا اچھا ڈاکٹر رجنی ہمارے لیے تو بہت خوتگول تھا ہم لوگ تو بڑا پڑھتے تھے بچوں کی طرح جسے پرانے زمانے میں لوگوں کو چھٹھے کا انتظار رہتا تھا کسی ایسے کی جس کو آپ بہت پیار کرتے ہیں اور اس کے شبد آپ کے کانوں میں مشری گھول دیتے ہیں اور اس کے پتر کا آنا مطلب آپ اپنی خوشی کو بیعہ نہیں کر سکتے تو اس طرح سے ان کا میسیج تھا اتنا اتنی ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی اتنی خوشی ہوتی تھی میں بہت لکھتا تھا کہ آپ کے جو اتر ہیں وہ میرے لیے پران وائیوں ہیں اوکسیجن ہے میرے لیے میں ان پہ میں ان پہ جیتا ہوں تو کرپا کریں دیا کریں مہر کریں تو جب یہ لکھا پڑھا میں نے تو میں رک گیا ایک دم سے میرا چہرہ اتر گیا تو ڈاکٹر رجنی نے کہا کہ آپ دیکھئے تو تو میں نے نہیں گئے بھائی یہ اس لیول کی شکتیاں ہیں ان کا کہہ دینا ہی کافی ہے دیکھیں یہ بات آپ غور کیجئے گا اس پہ یہ جو اس لیول کی شکتیاں ہیں جو عیشور کا روپ ہو گئیں اس کا انش ہو گئیں اس سے کنیکٹڈ ہے کانسٹینٹلی اس میں ویلین ہو گئی ہیں ان کا کہہ دینا ہی کافی بس کہہ دیا کہ وہ نہیں رہے گا تو آپ یقین مانیے ڈاکٹر روپا کے کہنے پہ میں نے وہ کھلا ڈرتے ڈرتے اور وہ قریب چار پانسو سکرین شارٹس غائب تھے کلین تھا اور پھر میں نے بھائی بھی توس تھا میں ایک تو میں جو انہوں نے مجھے ڈانٹ لگائی ایک طرح سے ان کا پیار کی ڈانٹ تھی تو وہی کافی تھی میرے لیے کہ ہریوم مہاراجہ اور تو تو بہت بڑا گیانی ہے یہی میرے لیے تھپڑ کہلو جوتا کہلو کم نہیں تھا اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک اتر بھی دیئے اور جب یہ کہا تو میں اس سے رکھ گیا تو پھر میں نے ڈرتے ڈرتے آگے پڑھا کہ آگے کیا لکھا ہے تو آگے انہوں نے لکھا تھا کہ اب پھر سچتر لے اب رہیں گے اب آ گیا ہے تو تھوڑی سے مجھے رہت ملی اس کے بعد اس اتر اور مطلب کافی لمبا لکھا تھا انہوں نے مجھے اس میں یہ کہا کہ اب جو تجھے میں نے کہا ہے تیرا مہار درشن ہو گیا ہے اور اب جو کہا ہے وہ کر اور جو تجھے بتایا ہے یہ سب کو بتانا سب کا مار درشن کرنا پاپ اور پنک کے بارے میں سب کو بتانا تیرے بارے میں جو تیرے کرموں کے بارے میں جو تیرے جیون میں گھٹا مطلب ان کا اشارہ تھا کہ کیسے میری مہاراجہ سے میں نیچے آیا تو سد کرم اور پاپ کرم اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا اور سب کو کہنا کہ وہ پودھے لگائیں جب سچن کرے گا تو ساتھ میں ان کو یہ بھی پریرد کرنا موٹیویٹ کرنا کہ وہ پودھے لگائیں دھرتی کو خطرہ ہے دھرتی ماتا کو سندر بنائیں اس سے ان کا سب کا بھلا ہوگا اس کی شروعات لگائیں اور اس کی شروعات تو کرنا ہماری پوری تیاری ہے اس کو بھلا کریں گے اور میری ایک بڑی دیر سے یہ ہو جنا تھی گروہ ناندیو جی مہاراج پہ ایک فلم بنانے کی میں پہلے اس شروعات میں کہہ چکا ہوں کہ میں گروہ ناندیو جی مہاراج کا کوکر ہوں ان کا بچہ ہوں ان کا عاشق ہوں ان کی بڑی کرپا ہے تو میری اچھا تھے کہ ان کے جیون کے بارے میں کیونکہ جس دھنک سے انہوں نے لوگوں کا ماردرشن کیا وہ غزب ہے اور اس زمانے میں اس وقت اور جو مطلب شکر تھے دھرموں کے مین سینٹرز تھے وہاں جا جا کے انہوں نے لوگ کے بھرم توڑے مطلب اس سے بڑی کرانتی کیا ہوگی اور سب لوگ دھرہ شائع ہوئے نت مستق ہوئے ان کے سامنے خیر تو میری اچھا تھی کہ وہ جو ان کے اپدیش ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچنے چاہیے تو میرے من میں بڑی دیر سے میں سوچ رہا تھا حالانکہ میرے دوسرے پروجیکٹ رکے ہوئے تھے جیسے شہادت ہے ساکہ سرند ہے سکھی مہان ہے اور ایک دیہاتی آدمی یوپی سے آتا ہے اس کے بارے میں ایک فلم نانک شاہ فکیر ان لوگوں نے بنائی کانٹروورسی ہو گئی نیٹ پہ ابھی اویلی بل ہے تو اس میں بھی مجھے لگا تھا کہ وہ میکنگ میں زیادہ گس گئے ڈیکوریٹ کرنے میں زیادہ لگے کونٹینٹ جو تھا وہ سیکنڈری ہو گیا تو کونٹینٹ مجھے اس میں لاؤسٹ لگا جبکہ کونٹینٹ مین ہونا چاہیے ان کے اوپدیشی آپ کسی کو سننا دو اس کا کیا کلپ ہو جائے آپ میکنگ میں اتنا لگ گئے اس کو ہالی ووڈ ٹائپ فلم بنانے کی کوشش میں لگے ٹیکچر ٹھیک ہے بہت اچھی فوٹوگرافی تھی ٹیکچر بہت اچھا تھا کاؤسٹیمز بہت اچھے تھے لوکیشنز بہت اچھی تھی سیٹنگ دوگارہ سب کچھ بہت اچھا تھا بیکگرانڈ ویزک بہت اچھا تھا لیکن کونٹینٹ مارک آ گیا جو ان کا ودیش تھا وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے تھا بین چیز تو وہی تھی خیر تو یہ میرے من میں ایک یوجنا تھی تو انہوں نے لکھت روپ میں مجھے بھیجا اور ہاں بیٹا گروہ نانک دیو جی پر فلم ضرور بنانا گروہ نانک جی کا عاشی روات تیرے ساتھ ہے وہ تیرے ساتھ ہیں تو یہ ایک اتر کافی لمبا جس میں ڈانٹ بھی پڑی اور اس کے بعد تو خیر میں آگے ذکر کروں آکی میں نے کس قدر معافیاں مانگیں گے گھرایا میندیں خوش آمنے کی اور کس طرح سے پھر انہوں نے مجھے بعد میں اتر دینے شروع کیے تو یہ ایک لمبا چنک تھا جس میں تمام جواب مجھے ملے تو اسے جسے میرے جیون کا تو کائے کلپ ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے جیون کا بھی کائے کلپ ہو اب یہ دو مین باتیں جیسے تو میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں لیکن یہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ جو پیڑ لگانے کی بات پودھے لگانے کی بات ہے میں نے آگے بتاؤں میں نے پوچھا تھا کون سے پودھے لگاؤں باپو شروع کروں تو ہم نے نرسری لگانی یہاں بھی اور یو پی میں جوہر آشر وہاں بھی ایک بڑی نرسری پودھے سرسنگ کیا کریں گے اور پودھے بانٹا کریں گے مفت میں سرسنگ میں بھی لوگوں کو پودھے دیا کریں گے کہ لگاؤ ان کو اور ان کو پالنا بہت ساری ایسے یو جنہیں ہم نے بنائی آگے میں شیئر کروں گا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پودھے لوگوں نے جنگل کارڈ ڈالے اور چاروں طرف جو ہے ہاں کار مچا ہوا ہے انسان دھرتی کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے تو ہمالے سے بڑپ پگل رہی ہے اور جب وہ ساری بڑپ پگلیں لگ جائے گی تو وہ جو کن بھکتی میں لین ہے ان کے سمادھی ٹوٹے گی وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے میرا شبد ہے تو اب میرا اپنا بات میں انٹپوٹیشن یہ تھا کہ اگر ہم پودھے لگاتے ہیں مطلب دھرتی ماتا کو بچانے کی بات کہی انہوں نے دھرتی ماتا کو بچاؤ تو اگر ہم پودھے لگاتے ہیں تو ہمارا حصہ پڑ جائے گا دھرتی ماتا کو بچانے میں اگر ہم دھرتی ماتا کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا ہم نے حصہ ڈال دیا تو اسے جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے جو بڑپ پگلنے شروع ہو گئی ہے وہ رکے گی گلیشیرز پگل رہے وہاں سے لگاتار یہ بہت خطرنا خبریں آ رہی ہیں بہت دیر سے آ رہی ہیں تو وہ جو برم گیانی وہ جو ایشور کے کن بھکتی میں لین ہے آپ نے ان کی بھکتی کی کنٹینویشن میں اس کو جاری رکھنے میں اپنا تجھ سا یوگدان دے دیا اس سے بڑا مہا پولنے آپ کیسے کما پائیں گے جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کو پریٹ کر کے اس کو کوئی پرمان دے کے اداہن دے کے جو بھی پروف آپ اس کو دے سکتے ہیں کسی بھی طرح سے کننس کر کے اگر ایشور کے نام سے جوڑ دیتے ہیں تو آپ مہا پولنے کے اقدار ہو جاتے ہیں ایسا میں اکثر کہتا رہا ہوں مہا پولنے کہتے ہیں لیکن اب یہ ایک نئی انپیٹیشن میرے سامنے آئی کہ اگر آپ پودھے لگانے لگتے ہیں اور جتنے بھی آپ لگا پھائیں آپ کو اسی مقدار میں اسی انپات میں مہا پولنے حاصل ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ آپ پودھے لگا کے کتنا بڑا پولنے کما سکتے ہیں کتنا بڑا مہا پولنے کما سکتے ہیں کیونکہ ultimately یہ سپورٹ ان کو کرے گا وہاں یہ مدد ان کی کرے گا وہاں جو ایشور کے کن بھکتی میں لین ہے سو ہمیں ہمالے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم جہاں بھی رہتے ہیں بس پودھے لگانا شروع کریں اور پودھے جب میں نے پوچھا کہ باپو بتائیں پودھے کون سے لگواؤں جو اٹھی اتتم ہو تجھے سے مہا پرشن نے پہلے بھی یہ بتایا ہوگا ہے اور یہ well known ہے نیم پیپل برگد جو اس کو وٹ برکش کہتے ہیں بروٹا بولتے ہیں یہ برگد بور بولتے ہیں ہمارے ہیں پنجاب میں اس کو مالوہ میں اور پیپل پیپل انیم تریونی بھی کہا جاتا ہے تینوں کو لگا دیں تریونی ہوتی اس کو بہت اچھا مانا جاتا ہے تو میری آپ لوگوں سے پرارتنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ نے سنا میں بار بار کہتا رہتا ہوں تھکتا نہیں کہتے ہوئے مانا گیا ایشور کے دربار سے اکرپا ہوئی اور گروپیتا اونکارا جی مہاراج نے لکھی تروپ میں مجھے یہ جب مجھے انہوں نے بتایا کہ اس کے فون سے روپا کے فون سے تجھے بھیجتا ہوں اور تیرے فون سے ایک دوبار میں نے اس کو اتر دیا ان کو ایک دوبار ہی دیا تو ان کے زیادہ سوال نہیں تھے شروع میں میرے ہی زیادہ سوال تھے تو میرے ساتھ سلطہ جا رہا ہے تو ان کے فون کو استعمال کیا پھر میں نے کیا کرنا شروع کیا وہ بھی ایک عجیب استطیمری رہی کومک بھی کہہ سکتے ہوں سے لیکن انٹرسٹنگ بھی ہے تو وہاں اگلے اپیسوڈ میں شیئر کروں لیکن اس کے انتھ میں میں آپ لوگوں سے یہی پارتنا کرنا چاہوں کہ جہاں بھی آپ ہیں مان لی جا آپ شہر میں رہتے ہیں تو شہر کے آس پاس کوئی جگہ دیکھیں سڑک کے کنارے جگہ دیکھیں کوئی سرکاری جگہ پڑی ہوتی ہیں گورنمنٹ کی جگہ پڑی ہوتی ہیں پنچائت کی جگہ پڑی ہوتی ہیں تو اس میں آپ لوگوں سے بات کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس بنائیں اور مل کے نرسری سے پودے لے لیں یہ پودے تو سستی مل جاتے ہیں نیم کا ویسے بھی مل جائیں گے لیکن نرسری سے آپ کو نیم کا برگت کا پیپل کا پیر جتنے بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن ان کو لگا دینا کافی نہیں ہے ان کو شروع میں پروٹیکٹ بھی کرنا پڑے گا یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا پیپل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کونسٹینٹلی ٹونٹی فور سیون آکسیجن دیتے رہتے ہیں شاید اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو بھگوان کرشن نے یہ کہا ہے کہ ورکشوں میں میں پیپل کا ورکش ہوں اور بڑی اس کے بارے دھارنائیں ہیں کہ بہت سارے دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے پیپل کی پیڑ پر آکسیجن بہت ہوتی ہے وہاں پہ خیر تو میری آپ لوگوں سے کربد پرارتنا ہے کہ آپ کوشش کریں جتنے پودھے لگا سکتے ہیں لگوا سکتے ہیں اور پھر لوہے کی جالی بنوا کے اس کے اردگرد لگا دیں تاکہ وہ بڑا جب ہو جائے گا ایک بار میں تو جانور وغیرہ کھا جاتے ہیں کل گئیہ وغیرہ ایسے گھومتی ہیں یا اینٹوں کا کچھ اس کے اردگرد لگا دیں تاکہ ایک بار وہ چل پڑا شروع میں اس کو پانی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا پیپل تو کہیں بھوگاتا ہے مطلب دیوار پہ چھت پہ کئی بار میں پودھوں کو دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ کہاں سے اپنا پانی اور مٹی اپنی خوراک لیتے ہیں برگد بھی ایسے ہی ہے جلدی مرتا نہیں ہے تو اگر ایسے پودھے ہم لوگ لگاتے ہیں تو ہم مہاپنی کے اقدار ہو جائیں گے جن لوگوں کو دکت ہے جو لوگ نام نہیں جپنا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نام نہیں جپنا ہے ملو ناوہ ناہی کو تھا ہوں یہ تھم رول ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے لیکن اس میں اور فردر انہینسمنٹ کیلئے میں کہہ رہا ہوں کہ نام بھی جپو اور پودھے بھی لگاؤ تو سونے پہ سوہگا ہو گیا پھر تو کیا کہنا ہے یعنی آپ نے جو بھی پاپ کیے ہوں گے گناہ کیے ہوں گے اس جن میں یہ پچھلے جنوں میں ان پاپوں کو جو آپ نے بھوتنا ہے اس بھوتان کے دوران اگر آپ کو وہ پروٹیکشن وہ سہارہ وہ حمد وہ طاقت وہ قوت اگر آپ کو چاہیے تو پھر نام جپیے واقعی تو جو میں کہتا ہوں معافی مانگیے دھنواد کیجئے سیوا کیجئے ہر وقت اس کی یاد میں رہیے ریپیٹ پہ لگا کے سوئیے دن میں کام لگا کے سنیے وہ تو ایک چلتا ہی رہنا چاہیے ساتھ میں پودھے لگائیے دھرتی کو بچائیے ہمالیز کو بچائیے اور وہ جو ایشور کے کن وہاں تپسیا میں لین ہیں ان کو سرکشت کریں تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ایشور کیونکہ وہ ایشور کے بچے ہیں ایشور کے بچے اگر ہم پروٹیکٹ کرنے میں کچھ حصہ ڈال دیتے ہیں جو بھی ڈال سکتے ہیں کم زیادہ لیکن حصہ تو پڑا نا اسی حساب سے ایشور پرسند ہو جائیں گے ہمارے اوپر ہمیں مہاپنے ملے گا میں امید کرتا ہوں کچھ مطروں کی بات یہ پکڑ میں آئی ہوگی اور وہ اس کا انسان کرنے کا پریاز کریں گے آپ سب کا بہت بہت دھنے واد ایشور ہم سب کا بھلا کرے نمسکار جائے ہند جائے بھارت تن گروہ نانک تن گروہ نانک تن گروہ نانک تن رنکار تن رنکار تن رنکار منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل موسیقی